ناظرین اکرام آج ڈاکٹر زرکا اور دینیش کمار کی درمیان اسمبلی میں شدید لڑائی ہو گئی ایسی لڑائی اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہو گئی تو آئیے پہلے وڈیو دیکھ کر پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آپ بیٹھے میں بنوں بیٹھے آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیں نہیں یہ شہر و شائری سنا رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ عجیب بہت ہے اس سے بیٹھے آپ پلیز آپ بیٹھے آپ بیٹھے دیکھیں عجیب بہت ہے سوال تو کرنے دے محترمہ میں نے آپ کو ریسپیکٹ دی تو آپ نے موترمہ آپ نے شہر و شائری کی شائر و شائری کی آپ نے اس پر میری باری تھی آپ لیٹر آف اپوزیشن ہمیشہ آپ ان کی سائل لے گا میری باری ہے میں نے تھی پھر بھی آپ اپنے میمبر کو بھی تو دبائیں ہمیں سارا دن آپ ہمیں وہ کہتے آپ دیکھیں دیکھیں سر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے خاتون کے ساتھ جب لکھے نہیں خاتون کے ساتھ خاتون بھی تو سنیں نا سر یہاں تو ہمیں نہیں چھوڑے ہم چلے جائیں ہم چلے جائیں یہ ڈاکٹر دنیش کمار سر نہیں 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 ایسی بات میں نے آپ کو مائک دیا سر یہ اس ایوان کو ہائی جیک اگر کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے تو ہمیں اسی فیدے کے رہاں جائیں آپ پتا نہیں کیوں اس سیٹ پر بیٹھ کر میں تو حیران ہوں کہ میں نے مہترمہ میرے لئے بھی مہترمہ ہے مگر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ میری جوائنہ بار ہی بار بار لے جائیں یہ اس طرح سے میں نہیں ہونے دوں گا اس طرح سے نہیں ہونے دوں گا یہ ایوان چلنے نہیں دوں گا میں بھی نہیں ہونے دوں گا یہ نہیں ہونے دوں گا میری بار ہی ہے میری بار ہی ہے مجھے کیوں نہیں چھوڑا آپ سمجھائیں آپ نے پرکا آپ کو نہیں سمجھائیں ابا میں ظاہرہ نہیں کہ ہمارے کوئی سے بھی نہیں دکٹر صاحب آپ پلیز بیٹھ میں دوں گا اس کے بعد آپ کو دوں گا میں آپ کو بھی میں آپ کو دوں گا سر آپ مجھے دو سوال نہیں پوچھنے اس نے پہلے سے آپ سوال نہیں کریں یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا آپ ہمیں بھی چاہتے ہیں ادا 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 یہ کرنی کا نہیں ہے یہ کرنی کا نہیں ہے یہ نہیں کریں چلے دنیش صاحب بیٹھے دنیش صاحب میں آپ کو دوبارہ دوں کیسی بات نہ کریں کیسی بات نہ کریں آپ میرے لئے عزت کے حامل ہیں دنیش صاحب اس کے بعد مجھے نہیں کریں مجھے ڈکٹیٹ آپ بیٹھے دنیش صاحب بیٹھے دنیش صاحب بیٹھے سپ دوسروں کی بھی عزت رکھیں اس طرح نہیں ہوگا آپ اپوزیشن لیڈر ہے ایک میں عزت دیں گے تو عزت دیں گے یہ شبلی براسہ دادہ صاحب رہا ہے منظور منظور مڑا پوئی کہہ رہا سمپل سا سوال خبرہ دا جی بیٹھے ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے دنیش صاحب آپ بیٹھے سمینا ممتاز آپ بیٹھے ان کو ذرا بیٹھنے تو دو میرے خیال میں آپ لوگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے یہ تمام سوالات جو اس کے متعلق سوالات ہیں اس کو کمیٹی کو ریپر کرتے بیٹھے کمیٹی کو ریپر کرتے بیٹھے کمیٹی کو ریپر کرتے یہ ساری سوالات دنیش صاحب آپ منظور صاحب کو مایک دے رہا ہو دنیش صاحب آپ دکٹر صاحب آپ پلیز میں نے ان کو محترم کہا ہے جی منظور تینکیو میسٹر چیئرمن میسٹر چیئرمن جی سوالات ریپر ہو گئے کمیٹی کو ابھی آپ سارے تشریف رکھ اپنا آپ ماشاءاللہ شفلی صاحب ایک جی منظور کھاکڑ صاحب میسٹر چیئرمن آپ ریپر ہو گئے سوالات ریپر ہو گئے بھی دوبارہ اس پہ بات نہیں ہوگی جی جی منظور کھاکڑ صاحب تینکیو سو مچ یہ یہ برداشت کی بات کر رہی ہے یہ ہمیں برداشت سیکھے میں جب آیا میں جب آیا تو میں نے دنیش کمار کو بچھا دیا شفلی صاحب کے کہنے پہ لیکن دوبارہ انہوں نے ایسی بات کی کہ وہ پھر اٹھ گئے دیکھیں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے محزز ہیں جتنی پارٹیاں ہیں تمام محترم ہیں کوئی کسی سے بالاتر نہیں ہے مسٹر چیئرمن یہاں اگر عزت ہوگی سب کی عزت ہوگی یہاں ہم آتے ہیں لیجسلیشن کے لیے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے لیکن کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہاں عوام کے مسائل حل ہو تو اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا میسیج ہم دے رہے ہیں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں مسٹر چیئرمن باتیں ہمارے ساتھ بھی ہے زبان ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن ہم کچھ روایات بھی رکھتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں مسٹر چیئرمن ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں جمہوری اور سیاسی عمل سے اپنے جتنے ہمارے مسائلیں ہم اس کو عل کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں تو یہ بات نہ آگے جائے گی اور اس سے اس ایوان کا توقیر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا مسٹر چیئرمن جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہم سے کوئی اور بوید رکھیں گے مسٹر چیئرمن میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے اس موزز ایوان کا جو ہے نہ مقدس کو جو ہے نہ پامال نہیں کرنا چاہیے اس کو ہم عزت دیں گے تب جو ہے نہ باہر کے لوگ بھی اس کو عزت دیں گے مسٹر چیئرمن ہماری بین ہے ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو آپ کے لئے بھی اچھے الفاظ آئیں گے اگر آپ کسی کے لیڈر کو اچھا بولیں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی اچھا بولا جائے گا کوئی حق نہیں رکھتا کہ میں کسی کے لیڈر کو کوئی بلا برا بولوں مسٹر چیئرمن دیکھیں ایوان میں دونوں طرف سے دیکھو ایک منٹ دیں گے ساری چار لوگ کھڑے کس کو دے ایک بیٹے میں دوں گا بیٹے سارے میں دوں گا بس جی بیٹے جی جی آپ بیٹے آپ بیٹے دنیش تو دوستو آپ نے دیکھا کہ دنیش کمار اور ڈاکٹر زرکا میں شدید لڑائی ہو گئی اور دنیش کمار بڑی باتموزی سے بولے اور یہ کیوں ہوا کہ ڈاکٹر زرکا نے ایک کوئی ایسا شیر سنا دیا جس پہ ان کی پوچھل پہ پاؤں آ گیا اور یہ انچا انچا بولنا شروع ہو گئے اور اتنی شدید لڑائی آپ نے شاید ہی دیکھی ہو لیکن ان کو یہ بھی لحاظ نہیں جاتے آگے وہ بات کرسے کر رہے ہیں ایک عورت ذات ہے اور اتنے ہاش لہجے میں بات کرنا میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہے تو بیورز میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ کسی بھی صورت میں قابلے قبول نہیں ہیں ان کو بس یہ فارم فورٹی سیمن پہ آ گئے ہیں اور ایک جیلی حکومت کا مینڈٹ لے کے جیلی مینڈٹ لے کے آکے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں بس وہاں پہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑائی ہے وہ یہی کچھ ہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیرین سبسکرائب اپنی رائک ازار کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک کلیر نافت ہے